نمشکال میں ہوں شریع آریا اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیو سپورٹ میرے ساتھ ہیں رتک اور ہم آج آپ کے ساتھ بھارتی ٹیم کے بھارتی مہیلہ ٹیم کے وشو کپ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں بھارتی ٹیم کے دو میچ ہو چکے ہیں جن میں سے اسے ایک میں چیت ملی ہے اور تو دوسرے میں ہار تو وہیں اگلا میچ بھارتی مہیلہ ٹیم کا ویسٹ انڈیز کے ساتھ ہونے والا ہے تو آج میں اور رتک آپ کے ساتھ اسی پر چرچہ کریں گے رتک ذرا بتائیں کہ بھارتی ٹیم کس حالات میں بنی ہوئی اس ورلڈ کپ میں دیکھئے بھارتی ٹیم کی فیلڈنگ بھی ٹھیک ہے بھارتی ٹیم کی بولنگ بھی ٹیم بھارتی ویمنز ٹیم کی لیکن ان کے بیٹنگ میں انٹینٹ نظر نہیں آ رہا اور بیٹنگ کولائپس بہت زیادہ ہو رہا ہے حالانکہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو میچ جیتا اس میں بیٹنگ تب بھی خراب ہوئی تھی پندرہ پر پانچ وکٹیں گر گئی تھی ان کی جلدی ہی اور اگر نیوزیلینڈ کی بات کریں تو بلکل ہی آپ دیکھیں چیز کرتے ہیں ٹائم بلکل ہی آپ کولائپس ہو گئے کھہر ہرمان پریت کور نے اکتر رن بنائے تھے وہ بھی تابر توڑ لیکن ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا بلکل بہی بات ہے رتک کی پہلی پہلے میچ میں بھی پندرہ رنوں کے انتر میں ہی پانچ وکٹ گر گئے تھے اور دوسرے میچ میں بھی جو بھارتی اٹیم کا پہلے میچ میں سنتی مندھانے کی طرف سے ایک ہاف سنچوری تھی لیکن اسے نظر انداز کر دیں تو پوری بلے بازی کے سامنے ہمیں وہ صرف کوششن مارک دکھتا ہے بزائے رن کے تو یہ بات بہت دیکھنے والی ہوگی بلکل اور اگر ہم کل کی میچ کی بات کریں اور کل کا وکٹ کیسے رہے گا میدان تو سیم ہی رہے گا ہیمیلٹن کا گراؤن رہے گا وہی سیڈن پاک میں لیکن پچھ کا بھی پتہ نہیں کہ جو پچھلا میچ انڈیا نے نیوزیلینڈ کے خلاف کلیا تھا ڈرائی وکٹ پر ہوگا وہی سیم وکٹ پر یا جو انگلینڈ اور آسٹریلیا کے بیچ میں جو میچ تھا اس وکٹ پہ باؤنس اور کیری اچھا تھا اس میچ پہ ہوگا اگر دونوں ہی اگر پچھ کی بات کریں تو انڈیا پہلے بیٹنگ کرنا جائے گا اور کافی بڑا سکور لگانا چاہے گا بورڈ پہ تو اب تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں پہلی بلے بازی ہی پرائیورٹی ہوتی ہے کیونکہ نیوزیلینڈ کے مجھے یاد ہے جب کپتان سے پوچھا گیا کہ آپ کی پریفرنس کیا ہوتی تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے بلے بازی ہی کرنا چاہتے ہیں بلکل بلکل اور دیکھنا یہی ہوگا کیونکہ ہمیلٹن کی پچھ جو ہے اچھے پیس اور باؤنس کے لیے جانی جاتی ہے حالکہ بچھے میں میں ملی تھی لیکن اس میں میں کیسے پچھ ملتی ہے کیا وہ پیس اور وہ باؤنس جس کے لیے ہمیلٹن کے پچھ جانی جاتی ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے یا نہیں یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی بلکل اور اگر ہم بات کریں بگٹ یہ سب کیسا رہے گا کنڈیشن کیسی رہیں گی یہ ٹوس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ کہ وہ سب وہیں پہ اسی سیچویشن میں ہیپن ہونے والی چیزیں ہیں لیکن جو ہمارے ہاتھ میں ہمارا باتنگ میں انٹینٹ جو انڈیا کی ابھی تک کمی رہی ہے ان کا باتنگ وہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت اپنے کولاپسز پر کام کرنے کی ضرورت ہے چاہے وہ چیز میں ہو چاہے ان کی چیز آتی ہے چاہے وہ باتنگ فرسٹ کرتے ہیں بڑا ٹوٹل دے باتنگ فرسٹ کرنے پر اور اگر ہم ویسٹ انڈیز کی اگر ہم بات کریں تو ویسٹ انڈیز بلکل بھی کمزور نہیں ہے اس ورلڈ کپ میں کیونکہ وہ تینوں جو ان کے دو دو میچ ہوئے ہیں ابھی تک کے اس میں دونوں میچوں میں جیت حاصل کری اور پہلا میچ ان کا نیوزلینڈ کے خلاف تھا اس میں بھی نیوزلینڈ کو ہر آیا ہے اپس انڈیز کی ٹیم دونوں میچ جیت چکی ہے اور ساتھی تیسرے میچ کو جیتنے پر ان کی نظر ہوگی تھا کہ وہ اپنی پولیشن کو اس ورلڈ کپ میں کافی مضبوت بنا رہے وہی بھارتیے ٹیم کی بات کریں تو دو لگاتار میچ ہانے کے بات اب بھارتیے ٹیم پانچ میں پایدان پر کیسا گئی اور کہیں نہ کہیں جب میچ جیتنا بہت ضروری ہے بھارتیے ٹیم کے لحاظ سے ان کی نظر میں بلکل دیکھیں آپ بھارتے جاتے ہیں اگر آپ کی دوسری لگاتار ہار ہو جاتی ہے یہ تو آپ کا مومنٹم تھوڑا سا ہل جاتا ہے تو آپ کا جو ابھی ایک فلو بنا ہوئے اپنے ایک میچ جیتا ہے اور اپنے نیٹر انڈریٹ کو بھی سنبھال کے چلنا بڑے گا کیونکہ پچھلے مات میں سے اب تارگیٹ کے کلوز نہیں پہنچ پہا تو نیٹر انڈریٹ تھوڑا سا ہل گیا تھا نیٹر انڈریٹ دماغ کے اور اپنی بیٹنگ کو دماغ میں رکھ کے ان کو آگے بڑھنا چاہیے بلکل نیٹر انڈریٹ اور بیٹنگ جان میں دیں گے اور کہیں نہ کہیں ویسٹ انڈیز کے پاس جو ایک سٹرونگ ٹیم ہے بلکل تینوں انگل دیکھے جائے ویسٹ انڈیز کے باتنگ بولنگ فیلڈنگ تینوں بڑھ سٹرونگ ہیں پاکستان کے سامنے کیونکہ مہلا ٹیم پاکستان کی اتنی مضبوط نہیں مانی جاتی ہے تو اس کے سامنے جو جیت ہے اتنی بڑے اس طرقی نہیں ہے جتنا اگر ہم نیوزلینڈ کے سامنے جیت پاتے یا پیر آنے والے میچ میں اگر ویسٹ انڈیز کے سامنے جیتتے ہیں تو ایک top class performance بھارتے ٹیم کو یہاں پہ جیتا سکتا ہے اور بیسٹ دینا پڑے گا بھارتے ٹیم کو اپنا جی بلکل اگر میں اس کی برادکاسٹنگ ڈیٹیلز کی بات کروں آپ سبھی جا کے ہوت سٹار اور سٹار سپوس پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کی ٹائمنگ کے اگر بات کر رہے تو ساڑھے چھے بجے صبح اس کی ٹیلی کاسٹنگ ہونے شروع ہو جائے گی جی بلکل تین ٹیسرا میچ ہے یہ بھارتے ٹیم کا اور دیزرا میچ وست انڈیلز کے خلاف ہونا ہے دیکھنا یہی ہے کہ کیا پچھلی گلتیوں سے بھارتے ٹیم سیکھ لے پاتی ہے اور کس طرح سے اپنے آپ کو اس ورلڈ کپ کی ریس میں بنائے رکھتی ہیں اب تک کے لیے مجھے اور رتک کو دیجئے ازادت نمشکال